ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ٹرک کی جس کو پورے 8500 کلومیٹر ٹریول کرنا تھا لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ ٹرک کو اتنا لمبا سفر کیسے کروایا جائیں بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس ٹرک میں برف کا ایک بہت بڑا بلوک رکھا گیا تھا جس کو افریقہ کے آگ برسانے والے سہرہ سے صحیح سلامت گزارنا تھا یعنی جس سہرہ میں برف تو کیا لوہا بھی نرم پڑ جاتا ہے اس سہرہ میں اس ٹرک کو پورے 10 دن گزارنے تھے لیکن چیلنج یہ تھا کہ کسی بھی حالت میں برف پکلنے نہ پائے اور وہ بھی بغیر ریفریجلیٹر کے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدین ناظرین یہ بات ہے 1959 کی جب پوری دنیا کی اٹنشن ایک آئیس بلوک نے کھیر رکھی تھی یہ آئیس بلوک 3050 کیجی وزنی تھا اور اس کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا تھا اور وہ بھی بغیر ریفریجلیٹر کے یعنی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا نوروے کا شہر موئی رانا اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ تھا لیبرویل جو سینٹرل افریقہ میں ایک شہر ہے لیکن آخر ایسا کیا کیوں جا رہا تھا اس آئیس بلوک کو اتنا دور کیوں لے جایا جا رہا تھا اصل میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا ایک سال پہلے یعنی 1958 میں لگزمبرگ یورپ کا ایک ملک ہے جہاں سے ایک بہت فیمس ریڈیو سٹیشن چلایا جاتا تھا یہ بروڈکاسٹ ریڈیو لگزمبرگ کے نام سے پوری دنیا میں فیمس تھی اس ریڈیو سٹیشن کی طرف سے سارے سننے والوں کے لیے ایک انوکھا چیلنج رکھا گیا اور وہ چیلنج یہ تھا کہ اگر کوئی بھی آدمی تین ٹن وزنی آئس بلوک کو آرکٹک ریجن سے افریقہ تک لے کر جائے گا تو اس کو ایک بہت بھاری نام دیا جائے گا ریڈیو لگزمبرگ کی طرف سے یہ ڈیسائٹ کیا گیا تھا کہ ہر کلو گرام آئس کے بدلے میں ایک لاکھ فرینسز دیے جائیں گے جو آج کے دور میں سولہ ہزار ڈالر بنتے ہیں ہر ایک کیجی کے سولہ ہزار ڈالر یعنی تین ٹن وزنی آئس بلوک کے 48 ملین ڈالرز بنتے ہیں جو واقعی ایک بہت بڑی رقم ہے لیکن اس چیلنج کے کچھ رولز بھی تھے پہلا رول تو یہ تھا کہ یہ آئس بلوک ون پیس میں لے کر جانا ہے دوسرا رول تھا کہ اس کو صرف بائے روڈ ٹرانسپورٹ کیا جائے گا تیسرا اور سب سے مشکل رول یہ تھا کہ چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ریفریجریٹر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ریڈیو لگزمبرگ نے اتنا بھاری نام اسی وجہ سے رکھا تھا کیونکہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اتنا بڑا آئس بلوک آرکٹک ریجن سے افریقہ تک لانا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں بلکہ یہ سفر پورے آٹھ ہزار پانچ سو کلومیٹر لمبا ہے جس میں ڈھائی ہزار کلومیٹر افریقہ کا وہ سہرہ ہے جہاں ٹیمپریچر ففٹی ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے یعنی برف جو فریزر سے نکلتے ہی منٹوں میں پکل جاتی ہے وہ بھلا اس ہفتوں لمبے سفر میں صحیح سلامت کیسے منزل تک پہنچ پائے گی ریڈیو لگزمبرگ نے یہ چیلنج تو دیا لیکن یہی چیلنج ان کو کس مشکل میں پھسا دے گا اس کا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا یہ چیلنج ریڈیو پر بروڈکاسٹ ہونے کے کئی مہینوں تک کسی نے بھی آگے بڑھنے کی حمد نہیں کی لیکن پھر برگر ناٹویک نامی ایک شخص نے اعلان کیا کہ وہ یہ چیلنج قبول کرنے کو تیار ہے اس کا ماننا تھا کہ اس کی کمپنی جو انسولیشن مٹیریل بناتی ہے اس کو استعمال کر کے یہ چیلنج آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے اگر برگر ناٹویک یہ چیلنج پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی کمپنی گلاس وارڈ اور اس کے ایمپلوئیز کے لیے کافی ساری دولت کٹھی کر سکے گا پوری دنیا میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ایک شخص نے ریڈیو لگزمبرگ کا آئیس بلوک چیلنج قبول کر لیا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے ناٹویک نے ایک ٹیم بنائی اور چیلنج کو پورا کرنے کے لیے کام شروع کر دیا جس کی وجہ سے کئی نیوز پیپر کی ہیڈلائنز میں ناٹویک کے چرچے ہونے لگے آئیس بلوک چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ابھی تک جو بھی کوشش کی گئی تھی وہ جب ریڈیو لگزمبرگ کو معلوم پڑی تو ان کو ایک بہت بڑی رقم کھونے کا در لگنے لگا اور در کے مارے انہوں نے اپنی یہ آفر واپس لے لی کیونکہ گلاس وارٹ کمپنی اور اس کے ڈائریکٹر کافی زیادہ فیمس ہو چکے تھے اسی وجہ سے ریڈیو لگزمبرگ کی آفر ختم ہونے کے باوجود بھی ناٹویک نے یہ چیلنج پورا کرنے کی ٹھان لی تھی ان کا ماننا تھا کہ اگر ان کو پیسے نہ بھی ملیں تب بھی وہ یہ چیلنج پورا کریں گے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی کمپنی کی پبلسٹی میں اضافہ ہوگا یہ چیلنج اب اسٹارٹ کرنے کا وقت آ چکا تھا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آئس بلوک کو نوروے کے شہر موائی رانا سے آل دا وے افریقہ میں گیبون کے شہر لیبرویل تک بھیجا جائے گا آئس بلوک کو ڈینمارک، نیدلینڈز، بیلجیم، فرانس، اسپین اور موراکو کے بعد ایلجیریا کے سہرہ سے گزار کر گیبون تک لائے جائے گا نیٹویک کی ٹیم میں ایک انجینئر، چار ڈرائیورز، ایک ٹرک میکینک اور دو کیمرامین بھی شامل تھے انہوں نے تین ٹن وزنی آئس بلوک کو گلیشیر سے کٹنے کا فیصلہ کیا لیکن اتنا بڑا آئس بلوک ایک ہی ساتھ اٹھانا کافی مشکل تھا اسی لیے دو سو کیجی کے بلوکس کو کٹ کٹ کر ہیلیکاپٹر کے ذریعے نیچے بھیجا گیا نیٹویک اور ان کی محنت کو کافی زیادہ میڈیا اٹینشن بھی مل رہی تھی اور اسی وجہ سے کئی کمپنیز نے نیٹویک کے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ان کو سپانسر کرنا شروع کر دیا شیل نے فیول کا ذمہ اٹھایا اور اسکینیا نے ان کو ٹرک دیا جس میں یہ آئس بلوک رکھا جانا تھا دو سو کیجی کے بلوکس کو گلیشیر سے نیچے لاکر دوبارہ سے فریز کیا گیا اور تین ہزار پچاس کیجی کا ایک سنگل بلوک بنایا گیا یہ بلوک ایک خاص کنٹینر میں ڈال کر ٹرک میں لوٹ کیا گیا جس کی سائیڈوں پر ایک خاص گلاس وول سے اس کی انسولیشن کی گئی اچھی طرح انسولیشن کرنے کے بعد 22 فیبٹ 1959 کو آخر کار یہ انوکھا سفر شروع ہو گیا شروعات کا سفر تو کافی زیادہ آسان تھا کیونکہ ان علاقوں میں موسم بھی کافی خوشگوار تھا اور روڈز بھی ٹھیک تھاک تھے کیونکہ یہ نیوز پوری دنیا میں پھیل چکی تھی اسی وجہ سے یہ ٹرک اور اس کا کرو جس بھی بڑے شہر سے گزرتے تھے وہاں کے لوگ ان کا استقبال کرتے اور نعرے لگا کر ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے جیسے جیسے ان کا سفر بڑھتا جا رہا تھا ان کی پبلسٹی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا جب یہ ٹرک پیریس سے گزر رہا تھا تو ان کو وہاں کی پولیس نے بھیڑ والے علاقوں سے گزارنے کے لیے خاص پروٹوکال بھی دیا یہاں تک کہ پیریس کے میر نے کرو کی دعوت بھی کی تھی اس سفر کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا ماں سے پہنچنے پر ٹرک کو کرین کی مدد سے ایک شپ پر رکھا گیا کیونکہ اب ان کو سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ پار کرنا تھا سمندر کے دوسرے حصے پہنچنے پر کنڈیشنز بلکل ہی الگ ہو چکی تھی ٹرک اب افریقہ کی زمین پر آ چکا تھا جہاں دن کے ٹائم پر گرمی انتہائی شدید تھی نہ صرف آئیس بلوک کے پگلنے کا خطرہ تھا بلکہ گرم ریت پر سفر کرنے سے ٹرک کے انجن کو بھی خطرہ تھا اور ان کے ساتھ موجود کرو کی طبیعت پگڑنے کا بھی خوف مندلا رہا تھا ان سارے خطروں کے علاوہ ٹرک کو سیکیورٹی تھریٹ بھی تھا کیونکہ جس سہرہ سے وہ لوگ گزر رہے تھے اس علاقے میں جنگ چل رہی تھی اور فریڈم فائٹرز کے لوگ پہاڑوں میں ہی چھپے ہوتے تھے وہ لوگ اپنی باتیں منوانے کے لیے ٹرک اور اس کے کرو کو ہوسٹیج بھی بنا سکتے تھے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے فرینچ فورن لیجن نے ٹرک اور ان کے کرو کو سہرہ کے کچھ ایریاز میں سیکیورٹی دی اور ان کو خاص انسٹرکشنز دیں کہ کم سے کم سٹاپ لے کر ان کو اس سہرہ سے گزرنا ہے لیکن کیونکہ اس سہرہ میں پراپر روڈ نہیں تھے اسی وجہ سے ٹرک بار بار ریت میں پھس جاتا تھا ان کو منزل تک پہنچنے کی جتنی زیادہ جلدی تھی اتنا ہی زیادہ ان کے راستے میں مشکلات آ رہی تھی ہر مرتبہ جب ٹرک بھس جاتا تھا تو اس کو ریت سے نکالنے میں کرو کو گھنٹوں لگ جاتے تھے دنیا کے سب سے مہنگے آئس بلوک کو ٹرانسپورٹ کرنے کا یہ مشن اب ان کے گلے میں آ چکا تھا ایک طرف فریڈم فائٹرز کا خوف تھا تو دوسری طرف گرمی نے کرو کی حالت بگاڑ کر رکھی تھی اور سونے پہ سوہاگا اس گرمی نے ٹرک کے اندر موجود آئس بلوک کو میلٹ کرنا شروع کر دیا تھا اگر کرو یہاں پھس گیا تو نہ ہی ان کا مشن پورا ہو سکے گا اور نہ ہی ہزاروں میل دور سے نکالی گئی برف بچ سکے گی سہرہ سے گزرنے والے مسافروں کے جانوروں کو انہوں نے پگلنے والی برف کا پانی بھی پھلایا جو کہ اصل میں دنیا کا سب سے مہنگا ترین پانی تھا کئی راتیں انہوں نے ریت پر ہی سلیپنگ بیک بچھا کر گزاریں اور آہستہ آہستہ مشکلات کو فیس کرتے منزل کی طرف بڑھتے گئے آخرکار وہ اس سہرہ کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو ہی گئے اور اب ان کی منزل کافی زیادہ قریب تھی پورے اٹھائیس دنوں کے سفر کے بعد ٹرک کریو اور بچا ہوا آئس بلوک لیبرویل پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیبرویل پہنچنے پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا لیکن سب کو صرف ایک بات جاننی تھی کہ اٹھائیس دن کے سفر اور مشکل ترین کنڈیشن سے گزرنے کے بعد آخر کنٹینر میں کتنی برف بچی ہے حیرت انگیز طور پر جب ٹرک کا کنٹینر کھولا گیا تو اس کے اندر کا منظر دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا جی ہاں نوروے سے نکلتے وقت آئیس بلوک تین ہزار پچاس کیجی کا تھا لیکن پورے اٹھائیس دنوں کے مشکل ترین سفر کے بعد حیرت انگیز طور پر آئیس بلوک کا وزن دو ہزار سات سو چودہ کلو گرام تھا صرف یارہ پرسن برف یعنی صرف تھری تھرٹی سکس کلو گرام آئیس راستے میں پگل چکی تھی اور باقی سارا آئیس بلوک ون پیس میں موجود تھا بے شک ریڈیو لکزنبرگ اپنی آفر سے پیچھے ہٹ چکا تھا لیکن پھر بھی یہ چیلنج پوری طرح سے کامیاب ہوا اور یہ برف توڑ کر گیبون کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی گئی جنہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی برف نہیں دیکھی تھی ناٹویک اور ان کی کمپنی کو کوئی کیش ریوارڈ اس وقت تو نہیں ملا لیکن اس پبلیسٹی نے ان کی کمپنی کی سیلز پر چار چاند لگا دیئے تھے گلاس وارٹ آج بھی گلاوا کے نام سے انسولیشن مٹیریل بناتی ہے اور 1959 کے بعد سے ان کی پپولیریٹی میں مزید اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں